موسیقی اس زگت میں بے ہی دھن بھاگی ہے جنہیں انتر دھیان کی یاد آنے لگے جنہیں ایک بات بار بار یاد آنے لگے دن کے چوبیس گھنٹوں میں بار بار یاد آنے لگے بیتر جانا ہے اور جو جب موقع مل جائے تب بیتر سرک جائیں ایک زین فقیر کو نمنطرت کیا تھا کچھ مطروں نے بھوجن کے لیے سات منجل مکان جیپان کی کہانی ہے اچانک بھوکمت آ گیا جیپان میں بھوکمت بہت آتے بھی بھاگے لوگ گرہ پتی بھی بھاگا ساتمی منجل پہ کون رکے گا جب بھوکم پایا ہو سیڑھیوں پہ بھیڑ ہو گئی بہت مہمان اکھٹے تھے کوئی پچیس مہمان تھے گرہ پتی دوار پر ہی اٹھکا ہے تب ہی اسے ایک خیال آیا ہے کہ پرمک مہمان کا کیا ہوا اس زین فقیر کا کیا ہوا لوٹ کے دیکھا وہ فقیر تو اپنی کرسی پر پالتھی مار کے بیٹھ گیا ہے آنکھیں بند جیسے بدھ کی پرتیما ہو سنگ مرمر کی پرتیما ہو ایسا سانت ایسا نشچل اس کا روپ اس کی سانتھی اس کا آنند سم مہت کر لیا گرہ پتی کو کھچا چلایا جسے کوئی چمبک سے کھچا چلا آتا ہے بیٹھ گیا فقیر کے پاس بھوکم پ آیا اور گیا فقیر نے آنکھ کھولی جہاں سے بات ٹوٹ گئی تھی بھوکم پ کے کانر وہیں سے اس نے بات شروع کر دی گرہ پتی نے کہا مجھے اب کچھ بھی یاد نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے یہ بیچ میں اتنا بڑا بھوکم پھو گیا ہے سارے نگر میں ہاہاکار ہے اتنا سورگل مچا ہے اتنا بڑا دھکا لگا ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہم کہا کیا بات کر رہے تھے اب اس بات کو آپ شروع نہ کریں اب تو مجھے کچھ اور پوچھنا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم سب بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے فقیر نے کہا بھاگا تو میں بھی میں بھی تر کی طرف بھاگا تم باہر کی طرف بھاگے جہاں جس کی منجل ہے جہاں جو سوستا ہے سرکشہ ہے اس طرف بھاگا اور میں تم سے کہتا ہوں تمہارا بھاگ نہ بھی ارت کیونکہ بھوکمپ یہاں بھی ہے بھوکمپ چھٹمی منجل پر بھی ہے بھوکمپ پانچمی منجل پر بھی ہے بھوکمپ چوتھی منجل پر بھی ہے بھوکمپ سب منجلوں پر ہے بھاگ کہاں رہے ہو جو پانچمی منجل پر ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں جو تیسری منجل پر ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں بھوکمپ سڑکوں پر بھی ہے جو سڑکوں پر ہیں وہ بھی گھروں کی طرف بھاگ رہے ہیں ہر ایک بھاگ رہا ہے لیکن تم بھوکمپ سے بھوکمپ میں ہی بھاگ رہے ہو میں بھی بھاگا میں بھی تر کی طرف بھاگا اور میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں اپنے بھی تر ایک ایسا اسطحان جہاں کوئی بھوکمپ کبھی نہیں پہنچ سکتا جہاں کوئی کمپ ہی نہیں پہنچتا بھوکمپ کی بات چھوڑ دو جہاں باہر کا کوئی پرہاو کبھی نہیں پہنچتا میں اس اچھوٹے کمارے لوگ کی طرف بھاگا میں بھی بھاگا یہ نہ کہوں گا کہ نہیں بھاگا تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو کیونکہ تم ایک ہی طرح کے بھاگنے کو پہچانتے ہو میں ہاتھ پیر سے نہیں بھاگا میں نے سریر کا اپیوگ نہیں کیا کیونکہ اس کا اپیوگ تو باہر کی طرف بھاگنا ہو تب کرنا ہوتا ہے سریر تو میں نے ستھل چھوڑ دیا وسرام میں چھوڑ دیا اور سرگ گیا آپ نے بھی در وہاں بڑی سرکچہ ہے کیونکہ وہاں امرت ہے وہاں کوئی امرتیوں نہیں چنتا تھی مجھے تو صرف ایک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیتر پہنچنے کے پہلے مر جاؤں بس جب بھیتر پہنچ گیا پھر نشچن تھا ہو گیا اب کیسی موت اب کس کی موت بس چنتا تھی تو ایک کہ دھیان میں مرو بھوکم پا گیا موت تو کبھی نے کبھی آنی ہی ہے آتی ہی ہے ایک ہی کھیال تھا کہ دھیان میں مرو دھیان میں جیو دھیان میں مرو منجو یاد آنے لگی ہے اس یاد کو گہراؤ سینچو سمحالو انجانے چپ چاپ اد کھلے واتاین سے آتی ہوئی جنہائی ساہی تیری چھبی کا سدھی سمموہن آج بکھر کر سمٹ چلا ہے میرے من میں چھلک اٹھا ہے ارکا گاغر کسی ایک اجیات جوار سے کن سپنوں کے مدربھار سے کن کرنوں کے پرس پیار سے پل بھر میں یوں آج اچانک یہ کس روپ پری ورہن کے ارکی پیڑا میرے جی میں بھی چپکے سے تر آئی ہے یوں انجانے گونج اٹھا ہے انتر جیون کس فینل ارناب راگ سے کن پھولوں کے مدھ پراگ سے پلکت ہو آیا ہے آکول مدھ سمیر جی کے اس کانن میں بھی پھولی ہے سرسوں اس ون کا بھی کونہ کونہ ہے بھر اٹھا اکت چھلکن سے پرانوں کے کنکن سے ایک واتاین کھل رہا ہے ایک پردہ سرک رہا ہے سہیوک کرو ساتھ دو جلدی ہی بہت کچھ ہونے کو ہے کس نے میرے کھال میں دیپک جلا دیا ٹھہرے ہوئے تالاپ کا پانی ہلا دیا تنہائیوں کے بزرے کنارے پر لگ گئے ایسا یقین ہم کو کسی نے دلا دیا یہ کیا مجاک ہے کہ بہاروں کے نام سے پورا چمن مٹھا کے نیا گل کھلا دیا مدت گجر گئی تھی ہمیں یوں ہی چپ ہوئے کل سے بہک اٹھے ہیں ہمیں کیا پلا دیا منجو پیو یہ تو مدوسالہ ہے میں تمہیں کوئی صدھانت نہیں سکھا رہا ہوں سدھ سراب پلا رہا ہوں انگوروں سے نچوڑی ہوئی نہیں آتما سے نچوڑی ہوئی پیو جی بھر کے پیو نچو گاؤ گنگو ناؤ اور جتنے چھن مل جائیں جب مل جائیں تب چل پڑو بھیتر کی طرف بھوکمپوں کی پرتیقشہ مت کرو کیونکہ بھوکمپوں میں بھیتر وہی پہنچ پائے گا جو بھیتر جاتا ہی رہا ہے جاتا ہی رہا ہے جو روج آتا جاتا رہا ہے وہ زین فقیر اپنے بھیتر پہنچ سکا کیونکہ راستہ پرچت تھا بہت بار آیا گیا تھا یہ مت سوچنا کہ موت جب آئے گی تب اچانک دھیان کر لیں گے یہ نہیں ہوگا موت اچانک آئے گی جیون بھر دھند کی چنت کی تھی مرت وقت کی دھنی کی چنت تمہارے سر پر سوار رہے کی اگر پد کی آگنگ چھا کی تھی تو مرتے وقت بھی پد کی نسینی چڑھتے رہو گے کلپ نام مرتیو کے چھن میں تمہارا سارا جیون سنگ رہیت ہو کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا تمہیں یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ جب کوئی آدمی ندی میں ڈوپ کے مرتا تو ایک چھن میں سارا جیون اس کے سامنے دور جاتا یہ بات سبھی کے سمبند میں سچ ندی میں ڈوپ کے مرنے والوں کے سمبند میں نہیں مرتی گھڑی میں تمہارا سارا جیون سکڑ جیسے ہجانوں ہجانوں پھول سے ایک بوند اتر نچوڑتے ہیں ایسی تمہارے سارے جیون کے آنبھاو سے ایک بون نچوڑاتی لیکن اگر تمہارا سارا جیون درگند کا ہی تھا تو بون درگند کی ہوگی اگر سارا جیون سپنا ہی سپنا تھا تو یہ بون بھی سپنا ہوگی اور اگر جیون میں تم نے کچھ ستی بھی کم آیا تھا کچھ دھیان بھی کم آیا تھا کچھ پریم بھی چگ آیا تھا کچھ باٹا بھی تھا کچھ لٹا یا بھی تھا چھین جھپٹا ہی نہ تھا کچھ کرونا بھی کی تھی تو تمہاری انتم چھن کی جو پرتیتی ہوگی سارا جیون نچوڑ ایک اتر کی بون پر سوار ہوکر تم پرماتما کی یاترہ پر نکلو گی منجو سب ہوا ہے اب اس گھڑی کو اس بلیہاری کی گھڑی کو چھٹک مج جانے دینا زور سے پکڑ رکھنا اب پکڑنے یو کچھ تمہارے پاس ہے اور دھیان رکھنا جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس گمانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور جن کے پاس کچھ ہے ان کے پاس گمانے کو بھی کچھ ہوتا ہے ننگا نہ ہے تو نچوڑے کیا جن کو ہم سادھرن جن کہتے ہیں سانسارک جن ان کو کیا فکر ان کے پاس گمانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس ایک سبد یوگ برشت اس کی تول کا دوسرا سبد نہیں ہے بھوگ برشت تم نے کبھی ایسا سبد سنا بھوگ برشت بھوگ برشت ہوتا نہیں سمتل جمین پہ چلوگ تو کہیں گروگ لیکن پہانوں کی اونچائیوں پہ چڑھوگ تو گر سکتے ہو یوگ برشت ہوتا ہے منجو ایک گھڑی قریب آرہی سرکتی ہوئی جو بڑی قیمت کی ہوگی انتر دھیان کی یاد آنی شروع ہوئی جلدی ہی انتر دھیان لگے گا تب چوک مجھ جانا کیونکہ باہر کی جنموں جنموں کی واسنائیں کھینچیں گی باہر کی جنموں جنموں کی آتیں کھینچیں گی ہزار بادھائیں کھڑی ہوگی من انتم اپائے کرے گا اپنے کو بچا لینے کیونکہ دھیان من کی مرتیو ہے اور کون مرنا چاہتا من بھی مرنا نہیں چاہتا لیکن سجگ ہو کر خوب سجگ ہو کر دو چار قدم اور اور پھر میں تم سے کہتا ہوں صبح قریب آخری تارے ڈھلنے لگے سورج اوگا اب اوگا تب اوگا ذرا پرتیچھا جرا دھیری اور وہ مہتپون گھٹنا گھٹ سکتی ہے جس کی تلاس میں سارے لوگ جانے انجانے بھٹک رہے اسے کہو آنند کی خوج ستی کی خوج پرماتما کی خوج موکش کی خوج یا جو بھی نام تمہیں دینا پسند ہو آج اتنا موسیقی